ہمارے درمیان تشریف فرماؤں حافظ قاری مطری عبدالعزیز صاحب دیولوی فلاہی دامت برکاتہوں ان کا قرآن کریم ہم سن کر انشاءاللہ محضوظ ہوں گے آپ اور ہم سنیں گے کس اعلیٰ میار کا قرآن اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ذریعے سے ہمیں انشاءاللہ سنانے کا اللہ موقعاتہ فرمائیں گے آخری مسائی بچے ہیں گجراتی میڈیم کلاس باز کے ہونا ہر طالبی عزیزم سمیر شبیر میر اس کو دعوت دے رہا ہوں ترتیلن قرآن کریم کی تلاوت پیش فرمائیں آخری مسائی بچے ہیں آخری شورکہ میں سے یہ طالبی میں ہیں عزیزم سمیر شبیر میر عزیزم سمیر شبیر بچے ہیں آخری شبیر بچے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کانوں یا علمون فَإِنَّا رَبِّهُ بِيُّكِ تَعَلُّوا اللَّهَمُ لِسْيَنَا لَهُمْ دِيرٌ فَلَمَّا لَجَّاهُمْ إِلَى الْبَدِّ إِذَا أَمْ يُشْلِقُونَ لِيَغْفُرُوا بِمَا أَعْتَيْنَا هُمْ وَلِيَتَمَتَعُوا فَصَوْفَ يَعْلَهُمْ أَوَلَى يَوْا أَنَّا جَعَلْنَا أَمِنًا وَإِفْتَغَطَهُ النَّاسِ وَيُتَغَطُفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَحْبِيبَ عَاطِهِمْ يُبِلُونَ وَبِالْإِرْمَةِ يَا لَيَغْفُرُونَ وَمَنْ أَوْلِنَهُ مِنْ مَنٍ تَرْوَى عَلُّهِ كَذِبًا أَوْلَى يَوْلَى مِنْ 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 مَنْ يَوْلُونَ موسیقی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا بِنَا مَنَذِئًا نَأُنْ سُبُلَهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَيْنُ حُسِنِينَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ موسیقی موسیقی عظیم دینی درزگاہ فلاحی دارے ترکیسر کے آلی حافظ عبدالعزیز صاحب دیولوی فلاحی دامت برکاتم ہمارے دمیان تشریف فرما ہے ہم بستد احترام ان سے گزارش کرتے ہیں اور اس شیر کے ساتھ انہیں قرآن کریم کی تلاوت کی دعوت دے رہے ہیں تیرے لیے زحمت ہے میرے لیے نظرانا تیرے لیے زحمت ہے میرے لیے نظرانا بادل کی طرح اور کوئی بجلی گرا جانا اب ہم گزارش کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے ہمیں محسوس فرمائیں اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی من كان يريد العام لذا عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد موسیقی ثم جعلنا له جہنم لقصدان نوم من حروب موسیقی ومن اراد الاخرات وسعادها سعیها موسیقی موسیقی فاولا ایم موسیقی فاولا ایم موسیقی 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 لما سعیها وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعیهم مشخورا کلن من دعا اولای وآولای من عرّای ربك وما كان عرّا ربك محطورا ربك محطورا ربك محطورا ولا باقٍ وللآخرة أكبر درجات وللآخرة أكبر درجات وأكبر دفضيلا لا تجعل مع الله إلى أن ناحا فتقعد من مغوماً محرولاً لا تجعل مع الله إلى أن ناحا فتقعد من مغوماً محذولاً وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال ربك ألا تعبدوا إحساماً إِنَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ وَأَحَدُكُمَا أَوْكِلَاهُمَا إِنَّا يَبْلُغَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ وَأَحَدُكُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْبِهُمْ وَأَلَا تَنْحَرُهُمَا فَقُلْ لَهُمَا قَالًا كَرِيمًا وَأَخْفِرْ لَهُمَا أَنَا تَبْحَرُّ الْذُلِّ مِنَ الرَّحِمَةَ وَقُلْ رَبِّ الْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا بِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ الْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا بِي صَغِيرًا رَبِّكُمْ أَعْلَى بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ رَبِّكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوْرَابِينَ مَغْفُورًا وَآتِذَ الْقُوبَاحَ قَطْرُعَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ولا تُبَذِر تَذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ ولا تُبَذِر تَذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِينَ فَكَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنَّ مَا نُعْرِضَنَّ عَنْهُ مَثِرَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِكَ تَغَرْجُوا وَآتَقُلْ لَهُمْ قَطُولًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَ الْيَدَكَ مَغْرُولًا إِلَى عُلُقِكَ وَلَا تَغْسُطَهَا كُلَّ الْبَسْقِ وَلَا تَغْسُطَهَا كُلَّ الْبَسْقِ فَتَضَعُ دَمَلُومًا مَحْسُورًا وَإِنَّ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْ أُرْبَةِ يَا رَحْمَةٍ مِنْ رَبِكَ تَغْجُوا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَ الْيَدَكَ مَغْرُولًا إِلَى عُلُقِكَ وَلَا تَغْسُطَهَا كُلَّ الْبَسْقِ فَتَضَعُ دَمَلُومًا مَحْسُورًا إِنِّي رَبَكَ يَنْسُطُ الْرِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَا قَدِرِ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ إِنِّي رَبَكَ يَنْسُطُ الْرِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَطْبِكَ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ہمارے درمیان تشریف فرمائے فقرِ گجرات صدر پرہ خلاہ داریں ترکِسر حافظ کاری الحاج استاذ الاسعزیزہ کاری محمد صدیق صاحب سانسرودی دامت براقات محمد فیوز ہوں ہم تہلِ کاتھیاوار پر اس مانا کر بھی بڑا احسان حضرتِ والا کا ہے کہ قرآنِ کریم سے آپ کا والا حالہ تعلق کہ آپ اکثر و دشتر تہلِ کاتھیاوار کو اس کی طرف متوجہ فرماتے رہیں اور یہ تجویر اور یہ ترتیل اور یہ تجویر اور یہ قرآنِ کریم کی تیزہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ حضرت والا ہی کا فیض ہے ہم حضرت والا سے بسط احترام بسط عدد گزارش کرتے ہیں کہ نات شریف پیش فرما کر ہمیں محسوس فرمائیں اس کے علاوہ کاری حضرت عزیز صاحب کے سلسلے میں چند پرسیاں ہمیں پہنچی ہیں سامین کی خواہش ہے کہ کاری صاحب سے آزان سنیں لیکن وقت کم ہے ابھی مساہیمین کے نمبرہ چھوڑے جا رہے ہیں کاری صاحب کی نات کے بعد انشاءاللہ فرستہ ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ زہر بات ہے سرطار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کے لیے کسی سے پیش کش کی جاتی ہوئے اسے کون درد کر سکتا ہے ورنہ وقت کی تندامانی ہر ایک کو احساس ہے بہا ہاں ایک مختصر نات پیش خدمت ہے سماد فرمائیں درے نبی کے پکیروں میں نامر ہو جائے درے نبی کے پکیروں میں نامر ہو جائے خدا نے کے یہ حاصل مقاب ہو جائے خدا نے کے حاصل مقاب ہو جائے تیری زگاہِ تلاسف ہو خانہِ دل پر تیری زگاہِ تلاسف ہو خانہِ دل پر ہو خانہِ دل پر درہ نبی کے پکیروں میں نہ رہی کہ بہل میں رہی آؤ óؤ آؤ سلام مقاب جائے جہدور میں رہی آؤ آؤ سلام مقاب جائے سرور کسی کا قیامت تک رہی باقی سرور کسی کا قیامت تک رہی باقی میرے نظیب میں وہ ہے جاں رو جائے میرے نظیب میں وہ ہے جاں رو جائے سرور کسی کا قیامت تک رہی باقی سرور کسی کا قیامت تک رہی باقی میرے نظیب میں وہ ہے جاں رو جائے میرے نظیب میں وہ ہے جاں رو جائے سرور کسی کا قیامت تک رہی باقی میرے نبی کے فقیروں میں صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نظیب میں مجھے نظیب میں مجھے نظیب میں مجھے نظیب میں کسی شمالے میں کسی شمار میں ملیے بھی غلام ہو جائے کسی شمار میں ملیے بھی غلام ہو جائے حضور ساقی کاؤسر کی مدہت کے ٹوپے حضور ساقی کاؤسر کی مدہت کے ٹوپے مدہت کے ٹوپے ملیے خلام ہو ملیے خلام ہو حاصل دوام ہو جائے ملیے خلام ہو حاصل دوام ہو جائے مل سے تیار کی گلیوں کی خاک بن جاؤ مل سے تیار کی گلیوں کی خاک بن جاؤ مل سے تیار کی مدہت کے ٹوپے 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 علماء اعظام باہر سے آئے ہوئے مہمان اور میرے عزیز طلبہ سب سے پہلے تو میں حضرت جانیہ کو مبارک بارے پیش کرتا ہوں کہ قرآن کی نسبت پر ہمیں یہاں آنے کی دعوت دیں ہم اہل جانیہ کے مشہور ہیں کہ ہمیں قرآن کی اس عظیم مدلیس میں شرکت کے لیے دعوت دیں اور ہم نے اس کو خوشی سے منظور کیا اس لیے کہ نسبت قرآن مجید کی تھی ادارہ ابھی نیارے اور عصری تعلیم کے ساتھ تجوید کا شعبہ بھی ابھی امتدائی مرورے پر ہے اسی طریقے سے قرآن مجید ہمارے تدبہ تجوید کے ساتھ پڑھے اہل جانیہ نے اس کے لیے کوشش کی تو ہم نے سوچا کہ ایسے مواقع میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ ہم ہم ہمارے ان طریقہ کا قرآن مجید سنیں ان کی حمد افضائی کریں اللہ تعالی اس مجلیس کو قبول فرمائے ہم ابھی تقریباً پانچھے مہینے کی یہ محنت ہے ہماری علاقے کے قاری محمد حاسم صاحب زیدہ مجیدو ان کا یاں تکرہ ہوا اور انہوں نے شعبہ کو سنبھالا درمیان میں کئی بار ان کے فون آتے رہے اور ہم بھی معلوم کرتے رہے ماشاءاللہ میند قبر ہی تھی اور طلبہ کو تیار قبر ہی تھی میں نے ان کو فون پر بتایا میں ہمارا مسابقہ کا مقصد یہ ہو تاکہ آنے والے جو باہر سے آنے والے مہمان ان کے سامنے قرآن کی تجوید کی اہمیت آ جائیں اور مقاطب میں دیگر مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید سہت کے ساتھ پڑھنے لگے ہر جامعہ کا بھی مقصود ہوتا ہے یہ مقصد ہر ہیس نہیں ہوتا ہے جامعہ کی شہرت بلکہ چھوٹے چھوٹے طلبہ ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے اور ترتیرن قرآن مجید سنا رہے ہیں اس سے ترگیب ہوتی ہے شوق پیدا ہوتا ہے وہ لوگ جن کی توجہ قرآن مجید کی طرف نہیں ہے تجوید کی طرف نہیں ہے اللہ تعالی ان کے دل میں بھی یہ بات ڈالتے ہوئے یہ چھوٹے بچے انہوں نے چند ماہ محنت کی اور بہت اچھی طریقے سے صحت کے ساتھ لہجے کے ساتھ قرآن مجید سنا رہے ہیں اگر ہم بھی محنت کریں گے تو ہم بھی اس طریقے سے قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں گے یہ ہے مصابقہ کا مقصود الحمدللہ پانچھے ماں کی محنت اور اس کا نتیجہ یہ ہمارے سامنے ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ عزیز طلبہ جو انگریز ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تردیل کو بھی جانتے نہیں تھے اور تدویر کو بھی نہیں جانتے تھے ہمارے جامعہ کے مدید مولانا مکتی داؤس صاحب دامت برکات روم انہوں نے فکر کی اور ایک اچھے مجوید کا تقرور کیا حضرت قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتوں سے رب تک کیا حضرت قاری صاحب نے یہاں ان کو بھیجا تاکہ محنت کرے جہاں اہل جامعہ کی توجہ ہوتی ہے اور اسطاز کی محنت ہوتی ہے تو طلبہ میں ذوق شک پیدا ہوتا ہے بات بات جگہیں ایسی ہیں کہ اہل جامعہ کی توجہ نہیں ہے اسطاز محنت کر رہا ہے طلبہ بھی شوق سے آ رہے ہیں لیکن اہل جامعہ کی توجہ نہیں ہوتی ہے یہاں الحمدللہ تینوں چیزیں معلوم ہوئی اہل جامعہ کی بھی توجہ ہے ساتھ ساتھ میں مدریز بھی محنت کر رہے ہیں اور طلبہ بھی ذوق شوق سے جھڑ رہے ہیں اب کئی طلبہ جنہوں نے تدویر میں حصہ لیا پہلے ساتھ اور تلتیر میں حصہ لیا یہی کامیابی کی بات ہے اور سننے کے بعد امید ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ آئیست آئیست یہ شوقہ جو ہے وہ ترقی کرے گا اور ہمارا مقصود بھی ہی ہے کہ ہم سب قرآن مجید کو صحت کے ساتھ تجوید کے ساتھ امدہ لہجے کے ساتھ قرآن مجید پڑھے ہیں ہمارے مقارمہ جو پیش کیا گیا اس میں تجوید کو کیسے ثابت کیا ہے جن بھائیوں نے سنا ان کو معلوم ہوگا کہ تجوید کا کیا درجہ ہے قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنا اس کا کیا درجہ ہے صحت کے ساتھ ساتھ خوش الہانی کے ساتھ امدہ لہجے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہیے چاہے ہم امام ہو یا امام نہ ہو قرآن مجید تنہا تلاوت کرے اس وقت بھی صحت کے ساتھ امدہ لہجے کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھیں کیونکہ ہم قرآن مجید پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہمارے کلام مجید کو ہر وقت سنتے ہیں چاہے ہم تلاوت کرے تنہا مجمع میں تلاوت کرے یا ہم امام اس وقت قرآن مجید پڑھیں کیونکہ باز بطرہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں قرآن مجید سنانے کا موقع اٹھتا ہے تو ہم تمام چیزوں کی ریاض کرتے ہیں لیکن تنہا جب تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت تنہا لہجے کی ریاض و نصیحت کی ریاض ہمارے شیخ حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمت اللہ علی نے مرتبہ بیان میں ایسا کہا تھا کہ سرن قرآن مجید پڑھو تو اس وقت بھی صحت اور لہجے کا خیال رکھو بیان میں مرتبہ انہوں نے بات دے جائی تھی کہا کہ جہرم یہ تو یاد کرتے ہیں سرن بھی صحت کا خیال رکھو اور سرن بھی لہجے کا خیال رکھو اس دیر ہمارے جو حال سے آئے ہوئے مہمان ہیں ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ طلبہ کی بہت ہمت افضائی کی اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت افضائی کو قبول فرمائے اور پرسکون ماشاءاللہ مجموع بیٹھا ہوا ہے طلبہ کو سنا ہے ہم طلبہ کیلئے بھی دعا کرتے ہیں اور ہمارے قدرسین حضرات جنہوں نے محنت کی ہے ان تمام کیلئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آفرت میں کامیابی عطا فرمائے ہیں تجوید کے متعلق تو کچھ باتیں ذہن میں تھی لیکن انہیں دو بج گئے ہیں اور ہمارے یہ اصل مہمان ان کا خطاب بھی باقی ہے ہم تو ان سے استفادہ کیلئے پہنچے تھے بس میں یہ چند باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو صحت کے ساتھ اور امدہ لہجے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے جو طلبہ ہیں ان سے ہماری درخواست ہیں کہ اپنے استاذ کے پاس ہم بار بار جائیں بعض مطلبہ استاذ پڑھانے والا چاہتا ہے کہ یہ طلبہ ہمارے پاس آ گئی اس سے اچھی چیز یہ ہے کہ طلبہ کچھ ووک شور کے ساتھ جائیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے استاذ آپ کے لئے وقت دیں گے کیونکہ یہ صحت کے لئے جتنی زیانہ مشکل ہوگی تو اس میں نکھار پیدا ہوگا اس لیے کہ ہم تو عجمی ہیں اور جب عجمی عربی قرآن مجید ہم کو پڑھنا ہے عربی لہجہ کہ قرآن مجید پڑھنا ہے عرب کو صحیح کرنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ ہمارے طلبہ سوک شور کے ساتھ جائیں گے اور استاذ کی رہبری میں اپنی مشکل کو آگے بڑھائیں گے ابھی تو بہت آگے بڑھنا ہے پنے تجویر کے بعد پنے کی رات بھی ہے سباہ بھی ہے عشر سگیر بھی ہے سبیر بھی ہے اس لیے آپ کو اور اچھی نیت کرنی ہے آگے بڑھنا ہے ہم دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو اس میں کمان نصیب فرمائے اور قرآن کی خدمات کیلئے قبول فرمائے اور آخر دعوانہ انحمد و تعالیٰ ہمارے درمیان تشریف فرمائیں صدر مہدرم بھی سباہ بھی ہمارے درمیان محمد صدق صاحب سامسلو جی دعوت برکاتوں اور دعوت خطاب میں دے رہے ہیں اور طلبہ کی اول دو مصنکہ کی قریب مہدرم بھی ہوگا آپ سے گزارشیں توڑی در تشریف فرکیں اور آنے والے مہمانوں سے گزارشیں کہ کھانا تاوکتا ناول درمان کا تشریف لے جائیں اللہ علیہ اللہ علیہ صدق اللہ 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 انتہائی قدر و منزلت کے حامل اصحاب علیہ اصحاب علیہ و فضل تعلیم و تعلیم سے اپنی معصومی معصومیت میں نوم غریب میں رشتہ رکھنے والے سرکار دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور غیرتِ ایمانی سے معمول میرے ایمانی بھائیوں ربِ قریب کا جس قدر ہم شکر بجا لائے کم ہیں کہ وہ ذات نے قرآنِ قریب جیسی انتہائی پاکیزہ اور عظیم اس پر پر ہمیں اور آپ کو جامعہ عربیہ اسلامیہ کاشف العلوم کی ایک عظیم الشان نامکمل انکبلی مسجد میں جمع ہو کر ان معصوموں سے بہترین انداز میں قرآنِ قریب کو سننے کا وہ ذات نے موقع فراہم فرمایا ہے میرے بھائیوں یہ بچے اپنے مہت قصر وقت کی امدہ قرآن کردگی کا حسین نمونہ بیش کر رہے تھے ہم اور آپ ان کی قرآن کردگی کو اگر محسوس کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سکھتے ہیں کہ ہم قرآنِ قریب کو عربی انداز میں کسی کی یہاں سیکھنے سمجھنے کے لئے روزانہ آرکھ پورٹکٹر چلے جائیں انداز ہوگا کہ ایک ایک حضر کو اپنے ہی تغفظ میں آدھا کرنے اور وہ تغفظ جس کو حضرتِ جبریل علیہ السلام لے کر تشریف لائے تھے اس کو پانے میں کتنی ارد ریزی اور کس قدر پسینہ بہانے کی ضرورت بڑے گئے ہم ان معصوم بچوں کی قسمت کو سلام کرتے ہیں کہ ان بچوں کو اس دفولیت میں ایک اتنے اچھے ہیدانے کی حاضریں نصیب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے دیکھ دل مربیوں کے حوالے ان کو فرمایا ہے کہ جو ان کی دینی ان کی دنیا بھی تعلیم اور تنبیت کو بہت اچھا فکر فرمایا ہے بھائیوں دنیا جانتی ہے اور تعلیم سے معمولی مناسبت رکھنے والا شخص بھی اس کا یقین لگتا کہ ترفض بندے کی ایک عمر بھوا کرتی ہے انسان کی بھولی اور اس کے جسم کے جو آزا ہے جب تک وہ کاملے ہوتے ہیں وہاں تک تو آپ ان کی جس طرح تربیت کرنا چاہیے کر لیتے ہیں ذہنیر بات ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ عجیب اور دریب قسم کی ایسسائز کرتے ہیں جب ہموں نے دیکھتے ہیں تو خیرت کی اگہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کو کس طرح تربیت کیا بیٹ میں گوھر مجھایا کرتے ہیں ایک وہ شخص جس کو یہ موقع نہیں ملا رہا ہے چاریس سال کی عمر کی پاس اگر اس نے ایسی کوشش شروع کی تو وہ ہسپیٹر چلا جائے لے گا صحیح بات ہے اس کی بستہ نہیں ہوتا ہے زمان اور تلفز کو سوال دیں اور اس کو بنانے کیلئے بہترین عمر یہی عمر ہے جیت میں ہمارے بچے آئے گا پھر ان کی قسمت ہے کہ انہوں نے بہت اچھے نید دل ماہر اساتیدہ کیا ہاں اپنی تعلیمی عمر کا سفر شروع کیا دیکھیں کان ہوتی جہاں سے ہیرے نکلا کرتے ہیں کان سے نکلا ایک ہیرہ شروع میں وہ چمک نہیں رکھتا دیکھیں جب کان سے نکلا ہیرہ جو ابھی پتھر کی شکل ہوا کرتا ہے یہ ہیرہ جب کسی بہت اچھی چکی اور بہت اچھی ماہر کے ہاتھوں پڑ جاتا ہے تو پھر دیکھیں اس کی قیمت کیا ہو جاتی ہے الحمدللہ خیروں کے صلاحیت رکھنے والے یہ ہمارے بچے معصوم اتنے اچھے اساتیدہ کی یہاں پہنچیں نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دیکھ رہے تھے ہم جب ان کی طرح چھوٹے تھیں دنستہ میں جو ہماری فلاحہ دارین میں حاضر ہی ہوئی ہمارے یہ دوست ہیں قاری محمد شبیر صاحب ان کے والی نے مختلف کی یہاں ہم نے تجویش شروع کی تو وہ آئینہ منگویا کرتے تھے آئینہ تو لوگ اپنے آپ کو سوالنے اور سجانے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن آئینہ منگویا کرتے ہیں اور وہ حرفوں حرفوں کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کی گولیں کیا ہوتی ہیں کب ہوت کو گول ہونا ہے کب نہیں ہونا ہے یہ ساری چیزیں آئینے سے اس کو تربیت کی جاتی ہے مجال ہے کہ جن حرفوں کا تعلق ہم آپ جانتے ہیں کہ قرآنِ قریب کے جتنے حرف ہیں وہ کل ملا کے اندیس الفابیس اس میں سے نمیم ہے با ہے وہ کسی درجے میں فا ہے حرقات دین ہے اس میں سے زمان ہے ان کو ہوتوں کو گول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کے علاوہ مہینے فن وہ ہوتا ہے جو وہ تلاوت کرتا ہے ان کے مانشوہ حرفوں میں ایسا لگتا ہے جیسے بالکل سکوت اور سکتہ کھانے کہیں کوئی حرقات نہیں ہونی چاہے حضرت مستاز نے بہت بچپنے میں ان چیزوں کو پلایا پھر مہینے فن کی یہاں ان چیزوں کو دیکھا گیا مہینے فن کی کتابوں میں اس کو پڑھنے کا موقع ملا ہمارے یہ معصومے بھی یہاں آئے تقریباً ہم نے سارے ہی بچوں کے موقع مدالہ کیا اور دیکھا کہ ان بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے اور کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ قاری کی قصوری ہے بلوان ہے کہ آپ کسی کوئی شخص قاری ہے نہیں ہے ایک شخص کو ساری دنیا قاری کہتی لیکن حقیقت ایک قاری اس کو حاصل بھی ہے یا نہیں وہ واقعیتاً اپنے فن کا معاہر ہے یا نہیں کہ اس کو جاننے کے لئے ایک قصوری دیکھیں اس کا ایک امتحان جہاں اس نے پورٹنس شروع کیا آپ اس کی موں کی طرف دیکھیں کتابوں میں دیکھا ہے کہ سمجھئے وہ قاری نہیں ہے اٹھا بھی کتابوں میں دیکھا ہے وہ قاری نہیں اٹھا بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ آئے اور ان کے ہوتوں میں کہیں بیجا حرکت نظر نہیں آئے بہت مبارک پچھوں بہت مبارک پچھوں ہم نے اتنی لمبی مدلس میں اتنی دیل تک ان بچوں پسندے کے بعد میں تاثر لیا ہے وہ یہ ہیں کہ الحمدللہ تمہا الحمدللہ کتنا ہی تعلیم سے دور افتاج ہی لاتا ہوں لیکن جب کچھ دل جلے بڑھتے نیک فکر کے ساتھ اچھے جسمے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی نسلتیں ان کے شامدہ حال بجائے کرتی ہیں اور کامیابی ان کے قدم جمعہ کرتی ہیں یہ بچے بہت اچھے اولیاء اور ماباد کے اولاد ہیں میں اثر محسوس ہوا کہ یہاں کے لوگوں میں محنت کا اور پسینہ بہانے کا ذوق و شوق ہے اسی کا اثر ہے کہ بچوں نے ذرا سی دیر میں پانچ مہینے کی محنت میں اتنا کام کر کے دکھائیں بہت مبارک کو اللہ تعالیٰ نظرِ بس سے آپ کی حفاظت فرمائیں اور خوب طرقیہ سے نوازیں قرآنِ قریب اور اچھی اجناس میں تردیل ہو تدویر ہو حسین لہتے ہو یہ وہ نعمت ہے جو ہرے کی قصے میں نہیں آیا کرتی قلوب کی تصدی، اس کی تسکین، جائن اور سبون یہ سارا ہی چیزیں اس میں موجود ہیں دنیا آج آپ دیکھتے دیکھنا ہے کہ دنیا مادیا لے کر چلتی ہارمونیم لے کر چلتے اس وقت دنیا آپ پڑھئے لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی کتنا ہی پریشان ہو ٹینشن میں ہو لیکن اگر وہ سبون چاہتا ہے تو وہ باجوں میں لکھ جائے ہارمونیم پہ لکھ جائے وہ میوزک سنیں میرے بھائیوں قرآنیں کہیں اپنے میں ایسی جازمیت رکھتا ہے یہ سکون محض کا نام ہے اس کی عبارت ہی اتنے حسین اس کے مضامین میں اتنی پاکیسگی اور پھر اللہ کا ایک ایسا بندہ جس کی حصے میں قدرت میں بڑی امتا جازم اور پرکشش آواز کا لکھی ہوتی ایسا عارض جب اس کی کلام کو دلاوت کرتا ہے دو دلوں کی دنیا کو مدد دیا کرتا ہے کیا کہ یہ لوگ گانے سن کر کبھی تسلی نہیں حاصل کر سکتے ہیں لوگ گانے کہا کر تسلی نہیں حاصل کر سکتے ہیں ان گوئیاں سے پوچھئے جو زندگی پر گایا کرتے تھے لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو ذرا سے پھیرا ہی قرآن کریم کی طرف انہوں نے وہ سارے کارمونیاں بڑا عجیب و غریب واقعہ دیکھیں ذرا سے ایک بار آپ کو سنا دیں وقت ختم ہو رہا ہے کہ ناٹر حمید اللہ فرنس میں ہوا کرتے تھے پیریس میں یہ بہت بڑے صاحبِ مہمت اور بڑے پائے کے علیم تھی اور بہت بڑے درجے کے اولیاء اللہ سن کا تعالیٰ لکھا ہے لکھا ہے وہ انہوں نے خود اپنے باپ میں ہی فرمایا کہ ایک طویعہ سے تک یہ سلسلہ رہا کہ یومیاں اوسٹ دو تین شخص کا خودہ تھا کہ وہ ان کی ہاں آکر داخل اسلام ہوا کرتے تھے کہا کہ اسی سلسلے کے کہے ایک روز ایک جوان آیا اور اس میں اس نے کہا کہ ہم داخل اسلام ہونا چاہتے ہیں تو اس کی درخواست پر کجھے کلمہ پڑھا رہا گیا لیکن دکھر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آگر کی مطابق ان سے جاننے کی کوشش کی کہ بھائے آخر وہ کون سے چیز ہے جس سے آپ کو اسلام کا دائیا ہوا آپ کا خلق دوسرے مذہب سے اس مذہب کی طرف مائن ہوا اور یہ وہ کیا سبب تھا فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے اپنی کہانی سناتا ہے کہنا ہے کہ یہاں خانس میں ارد ایم بی سی کے لوگوں نے وہ تو مجھے دعوت دے اور یہ کہا کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہماری اس دعوت میں وہ حاضر ہوں گے آپ بھی تشریف لائیں کہاں میں بھی آئے لیکن یہ کون شخص کہنا ہے سنے کے بھی آئے کہاں میں گیا دیکھا میں تھوڑی دیر میں تاخیر سے پہنچا تو دیکھا کہ پھلکل مدلس میں خموشی چھائی ہوئی ہے سنناتا تھا اور ایک قیسن بجرہ ہے جس میں کوئی بہت اچھا تانش شامدار قسم کا دوئیہ کھا رہا تھا اس نے یہ کہاں دکھر صاحب سے کہ میں اس وقت آئے میں سطح کا دوئیہ ہوں اور فرانس میں میری نظیر نہیں ہے گھانے میں لہجے میں خود بناتا ہوں لہجے میرے خانے ساتھ ہوا کرتے ہیں اور لہجوں کے باپ کی کتنی مزار منازل ہمیں دیکھ کرتی ہیں لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس مدلس میں کوئی گوئیہ کا گانا چلتا ہے اور سارے لوگ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں جیسے جیسے مدلس آگے پڑی دیکھا کہ وہ گوئیہ لہجوں کے اس مقام پہ جہاں کے گا رہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ابھی تک دنیا میں یہ لہجے اس طرح کے اجاب ہوئے ہی نہیں ترنم کا یہ مقام ابھی دنیا میں کسی کو حاصل نہیں کہاں مجھ سے رہا نہیں گئے جو ماہینے فن ہوتا ہے جس کا فن ہوتا ہے وہ کسی فن سے اتنا مطاثر ہوتا ہے کہ وہ انہیں آپ کو سنبھال نہیں پاہ وہ گوئیہ کہتا ہے کہ جب میں ترد گیا تو میں نے فوراں یہ معلوم پہ کہتا کہ یہ کون ہے کہاں کا گوئیہ ہے کیا گا رہا کہ میں نے پوچھنے کی کوشش کی لوگوں نے مجھے بٹھا دیا کہاں پھر کچھ دیر ہوئی مجھ سے رہا نہیں گیا پھر بھی پوچھنے رہا لوگوں نے پھر بھی رہا دیا کچھ دیر کے بعد وہ جو کانہ کیسے میں بجرا تھا وہ ختم ہوا تو ہم نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کیا تھا یہ کون دوائیہ ہے یہ کس دنیا ہے کس ملک سے اس قطع لوگ اور یہ کانہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ کانہ نہیں تھا یہ اللہ رکھول عزت کا قرام تھا یہ قرام ایرانی تھا اس کی جازیبیت دنیا پیسار پیشنی کر سکتی ہے اور کہاں کہ یہ گوئیہ مصر کا بہت بڑا فاری ہے جس کی تلاوت ابھی آپ سن رہے تھے کہاں اسی وقت سے میرے دیر میں آیا پیدا ہوا کہ میں نے زندگی برباد کی ہم تو اتنی محنت کرتے کرتے سمجھے تھے کہ میں گانے کی دنیا کا بہت بڑا شخص ہوں لیکن اب جا کے پتا چلا ہے کہ نہ میرے گانے کا وہ مہیاں ہے اور میں میری آواز کا اور میرے ترنگ کا امیہ ہے کہاں اس کے بعد میرے دیر میں آیا پیدا ہوا کہ ایسا کیوں نہ ہوں کہ ہم بھی اس راہ کو اتیار کریں چنانچہ اس لئے آپ کی حاضر ہوا ہوں اور داخل اسلام ہونے کا بشوف ہوا ہے ہم جواز کر رہے تھے کہ قرآن کریم تو لوگوں کی دنیا دنیا بدل دیا کرتا ہے بھائی آپ دیکھئے ابھی آپ نے ان بچوں کا قرآن کریم سنا پھر اللہ تعالی بہت ہی جزائے خیدر رمالی قدرت العزیز صاحب کو کتنا امتا تداوت کر رہے تھے میں آپ مزرگوں کی حدمت بھی ترخواست کروں گا کہ ذات کی پرسکون فضاؤں میں جب قلب و دماغ کو منتشر کرنے والی چیزیں ختم ہو جائے اسبار ختم ہو جائے اور جب دل جمعی کی نصیب ہونے کا کوئی خاص وقت ہو ایسے وقت میں ان بہترین قرآن کریم سنئے پھر اپنی ایمان کی خبر لیجئے کہ آپ کی ایمان نے کیا ترمی کی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی اس عمدگی کے ساتھ سننے پڑھنے کا موقع انعیت فرما کر ہمارے ایمان میں ترقیات کا باعث بنائیں میں اس ادارے کے عرباب امتظام کو اور ان کے دل جلے آساندہ اکرام کو اپنے دل کی تمام پر کہہدائیوں سے بہت مبارک بات پیش کرتا اور اسی طرح ہمارے ان بچوں کو جن بچوں نے آج کے اس مسابقے میں شرکت کی ہے اور وہ شرکت کے نائز سمجھے گئے ہیں ان کو اپنی کامیابی پر بہت مبارک بات اور اسی طرح واقعاً بہت میں ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ایمانی غیرت ان بھائیوں کی کتنی ضبورت ہے کہ یہ قرآنِ قریب پر اپنی جیبوں کو عمیر دے جائے دے جا رہے ہیں اپنے خزانے کو اٹھائے جا رہے ہیں اور بڑے شور سے ان محمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تبزائی کر رہے ہیں رواب کے حضر آپ کے جذبات مثالی جذبات ہیں اللہ تعالی مبارک فرمائے وآخر دعوانا بالحمدللہ رب العالمین خیل اپنی وہ آپ کے تاؤں سے اور اللہ کے حضر سے پہنچ چکے اب جو مساہینین میں اول دون سون تردیل ہیں کون آیا تدویر ہیں کون آیا وہ اعلان سے پہلے ہم جامعہ حضا کے مدیر بانی مبانی محمد صاحب سے درخواست کرتے ہیں کلماتِ تشکر پیش بنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مردم یشکرینہ سلام یشکرینہ وکمہ کار علیہ السلام محترم حضرین مدیس وقت ساتھی نے کلماتِ تشکر کے لئے کھا ہوں اول میں یہ اعرف کرنا ہوں کہ آپ تمام حضرات میں جو یہاں بل صبح ساڑھے آٹھ بجے سے قریب قریب ابھی تک دل جمعی کے ساتھ کتاب اللہ کو سنا ہے ہوں اس تدار میں کندس کا شکر ادا کرتے ہیں آپ رات کا تحریف سے مشکول ہوں کہ آپ تمام حضر سکون کے ساتھ سنا دیگر بات یہ ہمارے مہمانِ معظم اس میں بھی ماشاءاللہ ہر ایک جو زیمارکازی مرتبہ ہے حضرت کاری صدیق صاحب مطار اللہ اللہ میوزکوں کے تعلق میں جو ہمیں اس وقت جامعی رسائی فرمائے حضرت یہ قائصہ کون ہے اور کاتھیاوار سنگھوں کا کیا تعلق ہے تو جب سے ہم نے وہ سنبھالہ تب سے انکلام سنتے آ رہے تھے ہم قوم علیمہ قوم زور حضرت کو درخواست کرتے رہتے تھے کہ حضرت کاتھیاوار کی تنگیت کی صدارت آ سنگھال میں اور ہماری رہماری فرمائے ہماری علاقے کے اندر صحت قرآن پر کچھ بحرک کرنے والے طلبہ فیدہ ہو جائے جس پر کتاب اللہ کی صحت ہماری علاقے میں عام کام ہو جائے حضرت موشکانہ ارداز سے کہتے رہتے تھے اور حضرت کی شرامت درامت یہ تھی کہ اتنی عظیم شخصیت سے ہم نے کہ ہم نے پہچاندے نہیں تھے ناداری سے پون پر بات جت کر کے حضرت سے بات کرتے تھے حضرت کے شخصیت کیا تھی تو حضرت کو ہم نے کہیں کہ مصر کی قدو خانے میں حضرت کی جہاں وہ کتاب تاعید ہوئے تو مصر کے علماء اور عام علماء بھی حضرت کے ساتھ میں اپنے دانی باگات ظاہروں کو ٹیپ کرنے کے لئے اور ساتھ میں ملتنے کے لئے تیار ہیں ہمارے عزیز معافلہ قاری عبدالعزیز صاحب سے میں جب گفتگو ہی تو حضرت نے فرمایا کہ ایک مردبہ حضرت مصر کی قدو خانے میں تشریف لے گئے اور حضرت کا جو زورت اس حساب سے حضرت تجوید کی کتاب تیاش کر رہے تھے قدو خانے میں دمیدار سے یا کہ کوئی ایسی کتاب ہو جو مجھے بتائیں کہ تجوید کی حضرت میں اس کا اتارا کرو تو قدو خانے میں جب گفتگو فرمایا قدو خانے میں قدو خانے میں قدو خانے میں کسی کاری میں جو گجرانی ہے فکر رہمانہ میں ایک کتاب تصدیف کی اور اس کتاب کی افتت ہماری قدو خانے میں کوئی مثال نہیں ہے اگر یہ کتاب کسی نے پڑھ نہیں تو سمجھیں کہ یہ کابل اور مکمل کاری ہو سکتا ہے اب اس تصدیف اور اس تصدیف کی مصندیف کو حضرت ہی ہیں ان حضرت کی توازوں پر قربان جائیں کہ حضرت نے اپنے آپ کا اضاف نہیں کیا بتانے پر کہا یہی حضرت ہے تو حضرت یہ شخصیت ہمارے سامنے یہ بیٹھے ہیں یہ ہمیں جو اسادیزہ دیئے ہیں اسادیزہوں کی محرد کی بطولت یہ معصوم بچے جو ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں ابھی تجوید کی انہیں ہوا نہیں لگی ہے انہوں نے جو قرآن پڑھا یہ حضرت کی رواحانی توجہ کی بردہ دیں اللہ تعالی آمین اس حضرت کی قدردارے کی توفید دسیر فرمائے اور اللہ تعالی حضرت کی ابرا میں خوب خوب بردہ دے اعتاق فرمائے اور حضرت کی توجہ تانے میں حیام ہمارے شاد لیں اور کہیں اللہ تعالیff اللہ اسر سا جو ہمارے جناہوں اعتاق فرمائے انہوں سے حضرت کی توجہ ہٹ گیا اسے ہم اللہ استفادی ملد دیں دیگر یہ کہ تمام ادھار تشریف فرمائے محمد کا نام دوئی آئیے کہ کن کا نام دوئی مختصر کلیب آدھے تو شکر یوں عدا کرتا ہوں کہ احمد اللہ یہاں تمام جامعہ کی ذمہ دار تشریف فرمائے لئے تو سکتون ہمارے مادرین علمی جامعہ داد محسنیہ کی ذمہ دار اسی طریقے سے ہمارے روزت ساریہ کے ذمہ دار اور فیسر القرآن کے ذمہ دار اور اسی طریقے سے داروی اتامہ کے ذمہ دار اور اسی طریقے سے ہمارے رگر باریکہ کے تمام در ساتھی اور پھرکو جوار کے تمام اسے خاص کر کے فائبر اسے سنوارے تنوخہ اسے سنوارے فیشر سنوارے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہماری گاجی سیوہ سماج کے برموخ اور تمام پر ذمہ دار جو یہاں ہے ہماری حسنلات ضائف اللہی ہم تمام کا تہہ دیر سے مشکور و مملوک ہیں اتامہ کے تمام جائز مقاصل تو پورا فرمائے اسی کے ساتھ اگر بھی ان ساتھ جو کا نام ہوئی ہو تو یہ پر ناسی پاسی ہوگی جیوہر ہمارے جل سے کو کامیاب کرنے میں انترک کوشش کی اور یہ پورا سرچ کرداش کرنے میں انہوں نے بڑا قاہوٹ کیا مینج جنگلائی میں سے ہمارے خاص مشک حاکس نوامبک ساپ رویریہ آجیم رانیق ساپ سلیالا آجیم رانیق ساپ عمرائی پٹے اور اسی طریقے سے ہمارے خاص نامیہ کے ذکردہ حضرت مختی فاروق صاحب اور اسی کے ساتھ ساتھ مہت سے ذکردہ ہے اگر بھی ان کا نامہ زدر کا تہل اور بھی خیشت ہو جائے گی انتماعہ موطہ ہمارے تعالیٰ خود پیت بھی بتا سا فرمائے اور میں کیسے بھلوڑے اپنے ساتھی خسیزم کو چوہر خاص ساتھی ہیں خاص ساتھی رہے اور ہمارے جائے گئے اندر ان تمام اسادزہ کو بھیج کر ہماری مسئلہ زدر بھائی اللہ رب العالمین ان کی بھی مرد عطا فرمائے اور ہمارے رات کے قربران کو بھی کھوک کھوک کھانیہ فرمائے اخیر میں مسئلہ کے ارز کرتا ہو کہ اگر کسی کے نام نام اگر میں پوچ جاؤ تو گستاخ معا فرمائے اللہ بھل عالمین ہم تمام کو اپنی مرضی آن پر چلانے کی توفیق نصی فرمائے اور خیر رات سکر اللہ ساکھ سدق ساکھ دعوت پر قابل کہ اینان کے بات اپنی دعاوں سے ہمیں نواز مہترم ازران اول تردیل کے اندر تین طلب عزیز اول دون سو نمبر پرکامی بھئے ہیں ان کے نام اس طرح ہے نام پیش کر رہا ہوں حضرت کے مبارک خاتوں سے اپنا اینام حسن کرے سمیر شفیر بھائی میر تردیل کے اندر اول نمبر پر ہے سمیر شفیر بھائی میر ماشر میر تردیل میں اول پر بڑے بھائی اور دون پر چھوٹے بھائی سلام تین شفیر بھائی میر ماشر دنیا دو بھائیوں کے کریقے پر مصر کرتی ہے دو بھائیوں نے کریقے میں بڑی قربانی آدھی بڑا یوگ دان دیا یہ دو بھائی ماشر تیسرے نمبر پر سوم نومان محمد اسے بھائی دیرہ تردیل میں نومان محمد اسے بھائی دیرہ اللہ ان کو بھی جزائی نزی فرمائے تدبیر تدبیر کے اندر اول نمبر پر دو طالیب ایمت آئے شوید حارم بھائی کرو اول میں دو ازار روز ان کو انا بھی جا رہا اناس یہ بھی اول نمبر پر یہ کاتے کام ساب جاتا جنو لوگ اول نمبر پر آئے دو پر عبدال سلام حاجی بھائی 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 ان کو بندہ سور پیئے عبدال سلام حاجی بھائی بھائی دو نمبر پر سوم پر سہی اسمائل جاڑا سوم پر سہی اسمائل جاڑا ان کے بھائی بھائی اور اللہ تشیل لائے تمام بھائی ان سے شکر عدد کرتے ہیں اور آپ کے ملات ہم کیا اللہ اللہ آپ کے آنے کو سننے کو دیسنے کو اللہ صلح فضل فرمائیں بھائی دعا پر یہ مجلس ملت تب اللہ عصہ یا ربی یا ربی یستحیی انی رد يدس الید خالی اللہ یا ربی یستحیی انی رد يدس الی خالی یو زاد جو بھگاری کو اپنے در سے خالی حال پھیلنے سے شرماتی ہے اللہ ہم آپ کے دل کے پرانے بھگاری ہیں موکر اللہ ہمیں پاپی گندر ہیں ہمیں آپ کے گناہگار ہونے کا اعتراب ہے بھئی مبینوں کے ساتھ تیرے معصولوں کے حاضری محملہ تیری باردہ حالی میں اپنے گناہوں کی معافی کی بھیب کے لئے حال پھیلانے ہیں اللہ بھگاری کر کے تیرے دل پہ آئے ہیں مولا ما فرمائدے اللہ ما فرمائدے اللہ ہم نے بھی سیاہی کو ختم فرمائدے گناہ کرتے کرتے آلیا قلوب سیاہ ہو چکے ہیں نیک توفیق ہم سے سلم ہو دی ہیں اللہ کے خشک ہو گئی ہیں معصول قہینی بہتا اللہ اپنے گناہ قلوب کی قصاروں کو ختم فرمائد اللہ قلوب کی نرمی نزیب فرمائد پاکیزہ آمان اپنے توفیق دا فرمائد اے اللہ اخلاق خسنان سے ہمیں عراستہ فرمائد اخلاق خسنان سے عراستہ فرمائد نیرک توفیق ہمارے حصے میں فرمائد اللہ آمان صالحہ کی توفیق ہمیں عطا فرمائد مولا عظیم اپنے رضا نصیب فرمائد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا نصیب فرمائد اے اللہ یہ نیرا کرم ہے کہ قرآن کریم کے دنے ایک مصبص اپنے حمیل آئے فرمائی ہے مولا یہ ہماری زندگی کا محبوب قرآن کرمایا ہے مولا کہ قرآن کی اس پتہ ہمیں حاصل ہے مولا اللہ ان پاکیزہ نسپتوں کے ساتھ وابستہ کی نصیب فرمائد اس کی قدردانی نصیب فرمائد اے اللہ اس کی قدردانی نصیب فرمائد اللہ ان پاکیزہ نسیب فرمائد اس کی قدردانی نصیب فرمائد اللہ ان پاکیزہ نسیب فرمائد اس کی قدردانی نصیب فرمائد اللہ ان پاکیزہ نسیب فرمائد اس کی قدردانی نصیب 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 فرمائد اللہ کی خاضر فرماؤں امتِ مسلمان تیری دیوی مسلمان کی بے انتہام اللہ امتِ مسلمان کو اپنی دیوی مسلمان نائد فرماؤں ریوی مسلمان نائد فرماؤں اے اللہ آپ قادر مدکت ہیں مولا کریمہ مختلف کل ہے مولا آپ خاضر رواہ مولا ضرورتِ سب کی آرکی کے طرح سے پوری ہوتی ہے اللہ ہم آپ کے درج پرانے بکاری ہیں مختلف بندے ہیں اپنی دینی دنیا بھی تمام تر ضروریات آپ کی باردانی عالی میں پیش کرتے ہیں اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرماؤں ہمارے بیماروں کو شفاہ تھا ہے ہمارے اے اللہ دہوال بنجد جنرے پیشان بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ہم سکت کی حاضر فرماؤں انہیں شفاہ تھا فرماؤں اے اللہ دنیا میں کیسی کیسی بیماری اس کو پیدا ہوئی ہیں اللہ یہ بیماری کسی کو لگ جاتی ہے زندگی کا سکون چھین جاتا ہے اللہ حفاظت فرماؤں اب بیماری اسے حفاظت فرماؤں اور جو بیماری بیماری میں مختلف انہیں شفاہ تھا شفاہ دینے والی ذات آپ کی ہے اللہ تیرے مہت بندے بیچانے مصیبت زیادہ ہیں ان کی مصیبتوں میں اللہ وہ تیری باردانی عالی کی طرف نگاہوں کی بھی کہ ہر مولا کے قریب قریب اس سطح کے لئے مولا کو بھی کہہ لائے ہیں مولا ان کی مدد فرماؤں ان کی مصیبتوں خدون فرماؤں ان کی آفات کو خدر فرماؤں ان کی تتاریخ خدون فرماؤں ان کی مشکلات کو آسان فرماؤں مولا ان کی اولاد کو ہدایت نصیب فرماؤں ان کی آنکھوں کی دھندر فرماؤں مولا ہماری نستقیت و حفاظت فرماؤں ان کو ہماری آنکھوں کی دھندر فرماؤں اللہ حسن خاتمے کی دورت سے مولا ماند فرماؤں مہت دار مرحلہ ہوتا ہے اس دنیا سے جانے کم ہوتا ہے اس میں جس کی دستگیری فرماؤں اس کا کام بن جاتا ہے مولا تیرے کتنے منتے ہیں جو قرآنے قریب کی تلابت اور مصبت ہے اس دنیا سے جلد سے کسی کا ساتھ سنتے میں اٹھا وانا اس سے جانے نصیب ہو گیا اللہ حسن خاتمِ کتہ و سمانہ اللہ حسن خاتم سوے خرمجنی فرماؤں سوے خرمجنی فرماؤں اللہ حسن خاتم صحیح سگفتوں میں مزر گیا ہے مالکہ کے زندگی کی قدر داری کی توفیق اتافر مانا اپنی کی بدا معلیوں کے دیئے توفہ ہی توفیق اتافر مانا توبہ اے نصوح کی دولت سخمیں مانا ماشر اہتا اب تلیم کوئی کام ہم سے احسان نہ ہو کہ تو اکیلا محبوش دوسر نارت ہو جائے اللہ ہزار مانی باتتا ہے مانی بیشتی ایر بارتا ہے کہ نظام آدن نسیب تعالقیات اللہ ہماری براتا خبورا فرمان ہمارین دیئے کو جائز تمانا خبورا فرمان المزلوبین بحریا تسیب فرمان ابن محبور صلی اللہ علیہ وسلم تسلتے تفیر ہمارا دعا قبول فرمان وصل اللہ تعالی على خلطان تی سلیب نا ارمانا محمد وآرق سلیب سبحان موت بارک اللہ یا شایر ما یسیفون وسلام عبارق صلید والحمد بللہ وآرق وآرق صلی اللہ تعالی شرط کا حریر حاز lol ابت الحنان عبد الرزاق بنجا ابت الحنان اور محمد سلمانísمت آل光 محمد سلمان جزاٹ جاز تمام اعمانوں سے مورتنت محمد زانی سے چھانے خان ہے، کیند governing لئی آرق دستر خان نہیں آگے آگے میں دیزا دیں وہ میں دین مجھے آگے میں دیزا دیں مجھے آگے میں دیزا دیں